مِنَ الشَّيْطَانِ الْعَيْنِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہی والصلاة على اہلہ خصوصاً على سیدنا ومولانا عبل قاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَاشُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ مَجْمَهِينَ اما بعد وقد قالا سبحانه وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ حضرات زمانے میں وہ قیامت خیز گھڑی آگئی جب دلِ زہرہ قلبِ رسول چشمِ مرتضی کی اور ہمارا مولا و آقا رخصتِ آخر کے لیے درِ خیمہ پہ تشریف لاتے ہیں آنے کے بعد عجیب انداز اور عجیب کیفیت سے الودائی سلام فرماتے ہیں یا رقیہ یا زینب یا قلسوم یا ساداتی علیکن من السلام بہن زینب بہن قلسوم اور سیدانیوں تم سب پر حسین کا آخری سلام شہادتِ عظمہ کے لیے آپ کا اور ہمارا مظلوم امام آمادہ ہے اور یہ وہ امام ہے جو ستر لاشے اٹھا چکا آئے آئے ابھی بیشیر کی قبر بنا کر اپنے چاند کو خاک میں چھپا کر دلِ رباب کے ٹکڑے کو زیرِ زمین امانت رکھ کر بارگاہِ الٰہی کی طرف رجوع کیا ہے تو سیدانیوں سے الودا فرما رہے ہیں اور ان سے رخصت لے رہے ہیں یہاں پر مقتل میں ایک روایت لکھی ہے کہ جب میرا مولا آپ کا غریب امام مظلوم اِ کربلا اتشان اور وہ پیکرِ صبر و رضا جس کو ہم غن کی زبان میں سید الشہدہ اور مظلوم اِ کربلا کہتے ہیں خیمے کے اوپر درِ خیمہ پر جب وہ تمام بیبیوں سے تمام مقدراتِ عظمت سے رخصت ہو رہے ہیں الودای سلام فرما رہے ہیں تو مقدر لکھتا ہے کہ ایک نننی سی بچی آئی آئے 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 اور آپ کے قدموں سے لپٹ گئی اور بڑے بھولے انداز میں کہتی ہے بابا آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں تنہا چھوڑ کر ہمیں کس کے سہارے پر یہاں سہرائے کربلا میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو امام نے ایک جملہ ادا فرمایا بیٹی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے کچھ وقت بعد ہم آ جائیں گے تو ننی بچی ہیں تین برس کا سینہ کہتی ہے نہیں بابا اب تو میں آپ کو بالکل نہیں جانے دوں اس لیے کہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے یہی بات کہہ کر تو میرا چچا ابباس بابا آپ نے مجھے پیار دیا مجھے بہت زیادہ آپ نے اپنے قریب کیا آپ نے سینے پاس اُلایا اور مجھے آپ نے عادی بنا دیا کہ مجھے آپ کے سینے کے علاوہ کہیں نیند ہی نہیں آتے بابا میرے سونے کا انتظام کیا ہوگا آپ کے بعد سکینہ کیسے سوئے گی کہاں سوئے گی کس کا سینہ ہوگا سیدو شہدہ نے بیٹی کے دل میں جھاکا اور کہا بیٹی سینے پاس سونا چاہتی ہو کہاں بابا مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے امام سکینہ کی انگلی تھامے ہوئے جلتی ہوئی ریت پہ آئے خیمے کے باہر اور جلتی ہوئی ریت پہ لیٹ گئے اور کہاں سکینہ ہماری سینے پہ سو جائے سکینہ جنابی امام حسین کے سینے پہ لیٹی اور مقتل میں لکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سکینہ کو نیند آ گئی ایک مرتبہ چوک کے اٹھی ابھی تو کہہ رہی تھی شروع میں کہ بابا میں جانے نہیں دوں گی میں جانے نہیں دوں گی اور جب سینے پہ سو چکی اور گبرا کر چوک کا اٹھی دوں گئے یہ بابا خدا حافظ کہ سکینہ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ میں جانے نہیں دوں گی اور اب کہہ رہے ہیں کہ جائے بابا کا دادی اممہ انتظار کرنے ہو کہ یہ سکینہ میرے لال کو وعدہ تفلی ادا کرنے دو جائیے بابا خدا حافظ ہم دیکھیں کہ حالات کا مقابلہ کریں گے ہر مشکل سے گزرے گے ہر مسئیبت کو مرداش کریں گے امام چلے اب امام نے ایک مرتبہ جناب سکینہ کی پیشانی کو چوما تو کہتی ہے بابا آج آپ کے اس بوسہ لینے کا انداز الگ ہے سری بابا حسین نے جملہ کہا بیٹی آج تم یتیم ہو جاؤ گی آج تم یتیم ہو جاؤ گی سکینہ اپنے بابا کا چہرہ دیکھتی رہی وہی برابر میں حضرت ابباس کا غازی پاک کا چھوٹا بیٹا جس کا نام مقتل میں محمد لکھا ہے اس نے یہ جملہ سنا کہ میرے آقا میرے مولا میرے سید و سردار حسین مظلوم اپنی شہزادی سے کہہ رہے ہیں کہ تم یتیم ہو جاؤ گی ایک تھا چھوٹا بچہ تھا کہ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یتیم کس کو کہتے ہیں اور دلی اگر وہ اپنے خیمے میں واپس آیا اور والدہ گرامی کے قدموں پر جھکا اور بوسہ دیا اور کا امام یہ بتائیے یتیم کس کو کہتے ہیں ذرا تصور کیجئے آج آشور کا دن ہے آپ فرشی اذاپہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ پرسہ دینے آئے نا جناب ابباز شہید ہو چکے خود محمد یتیم ہے بیوہ ماں سے پوچھ رہے ہیں کہ یتیم کس کو کہتے ہیں اب ماں کیا بتائے ماں کیا کہے کہ کس کو کہتے ہیں یتیم ماں نے بیٹے کو گھور سے دیکھا کہ بیٹے آج تو نہیں یہ سوال کیوں کیا کہ یتیم کس کو کہتے ہیں کہ اممہ ماں گیا میں نے دیکھا میرا شہنشاہ میرا بادشاہ میرے بابا کا آقا مظلوم حسین در خیمہ پر کھڑا ہوا شہیدادی کو پیار کر رہا تھا اور شہیدادی سے کہا کہ آج تم یتیم ہو جاؤ گی اممہ مجھے بتائے نا کہ یتیم کس کو کہتے ہیں تو جناب لبابا کہتی ہیں جناب محمد کی والدہ اگرامی جناب عباس کی بیوہ بیٹے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے اس بچے کو یتیم کہتے ہیں کہا تو کیا اممہ میرا آقا مرنے جا رہا ہے کہا بیٹے مرنے جا رہا ہے مگر کیوں کس لیے تو با نے کہا بیٹے جب لشکر کا علمبردار مر جاتا ہے تو پھر لشکر کا مالک زندہ نہیں رہنا چاہتا ہے تو بچہ ننہ سا ہے مگر جناب عباس کا خون ہے نا کہتا ہے اممہ تو میرا آقا میرا مولا میرا شہنشاہ اس لیے مرنے کی خاطر جا رہا ہے کہ اس کا علمبردار مر گیا اممہ اگر کوئی علمبردار بن جائے کوئی علمبرداری کا فریضہ انجام دے تو بتاؤ پھر تو نہیں مرنے جائے گا نا میرا چچا پھر تو نہیں مقتل میں سندھا رہے گا نا تو ماں نے بیٹے کی صورت کو دے گا بیٹے علمدار یوں ہی نہیں بنتے کہا اممہ آپ کا لگتے جگر علمدار بنے گا اور آقا کو مرنے سے روکے گا نہیں جانے دے گا شہزادی کو یتیم ہونے سے بچائے گا یہ کہہ کر خیمے میں آیا اور ابباس کا ترکش اٹھایا اور ترکش سے ایک تیر نکالا اور تیر نکالنے کے بعد اپلے کرتے کا دامن پھاڑا اور پھاڑنے کے بعد اس تیر پر اس کپڑے کو لپیٹا اور ایک ننہ سا علم بنایا اور ماں کے پاس آیا اممہ میں علمبردار بن جائے گا اب تو میرا آقا نہیں جائے گا نا مرنے کے لئے آپ یہ تو کہہ رہی تھی کہ جب علمدار مر جاتا ہے جب صاحبِ لشکر مالکِ لشکر مرنے جاتا ہے سکینہ کے قریب آئے اور آنے کے بعد قدموں کو چوما اور کہا شہزادی میں آپ کے حقیق قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ کو یتیم نہیں ہونے دوں گا میں آپ کے یتیم نہیں ہونے دوں گا یہ کہہ کر امامِ حسین کی خدمت میں آیا آقا آپ اس لیے جا رہے تھے نا کہ آپ کا علمبردار نہیں رہا لیجے میں علمبردار بن جایا اب سارا واقعہ حسین کو آنکھوں کے سامنے پھر گیا بیٹے پر پیار آیا اٹھایا ابباس کے یتیم لختے جگر کو اور اٹھانے کے بعد بے اختیار فرات کی طرف دیکھا اور روکن ایک جملہ کہا ابباس مبارک ہو تیرا بیٹا علمبردار بن گیا میرے بھائی وفادار تیرا لختے جگر علمبردار بن گیا اور مجھے مرنے کے لیے نہیں آنے دے رہا ہے حسین ابھی پیار کر رہے تھے ہاتھوں پہ اٹھا کے ہوئے اور ملانے تیر چلنا ایک کبان پہ جھوڑا اور ایک ملطبہ تیر چھوڑا ابباس کے بیٹے کی پیشانی پہ لگا حسین کے ہاتھوں پہ بلڑ گیا حسین جگر تھا ہم کے بعد گیا ہائے میرا چھوٹا علمبردار یہ کہہ کر حسین چلے بس لمحاتی گفتگو ہے آپ کو رخصت کرنا ہے اپنے آقا کو اپنے مظلوم کو سرکار شید الشہدہ خیوے سے نکلے اب خیوے سے جب نکلے تو ابھی سننے تھے نا ابھی ملاعظہ فرما رہے دے تنہا ہیں اکیلے ہیں واحد ہیں کوئی نہیں ہے اکیلے پن کا احساس کیا ایک مرتبہ کہتے ہیں میرا نیس یہاں پر حسین جبکہ چلے بادے دو پہرن کو حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو سکینہ جھار رہی دی ہوا کے نامن کو سکینہ جھار رہی دی ہوا کے نامن کو نا سلا تکوئی شاہ کربلائی کو پکت سوار کیاتا بہن بھائی کو جناب زیند نے بازو پکڑ کر اس عالم میں سید الشہدہ کو ذلجنہ پہ بٹھایا جب آپ تنہائی کا احساس فرما رہے تھے نظرہ یمیناً و شمالن حسین کبھی دھانے دیکھتے تھے کبھی بھائیں دیکھتے تھے ونادہ بے سوتا بے حالہ سوتے ہی اور باواز بلد پکارتے تھے ابباس کہاں علی اکبر کہاں میرے قاسب کہاں جب میں کہیں جانے کے لیے آمادہ ہوتا تھا تو تم دوڑے دوڑے آ کر دوڑے کی رکھا پکڑ کر میرے بازو سوال کر مجھے بٹھا دیتے تھے زیند پر آج کوئی نہیں ہے آج کوئی نہیں ہے آج کوئی نہیں ہے خیمے سے بہن نگلی اور کب ایہاں گھمراتے کیوں ہو آج بہن بھائی کو شوار کرے گی آج زیند پر بٹھائے گی سرکار سید شادہ کو جناب زینب نے زین پر بٹھایا حسین نسالت کی شان سے مقتل کی طرف چلے مقتل میں آئے سوچو جو ستر لاشے اٹھا چکا ہو بہتر گھنٹے کا بھوکا پیاسا اور کر یہ گا زخموں سے بدن چور انیس سو ہے زخم تہلے چاک چاک پر انیس سو زخم کھائے ہوئے میرا اور آپ کا مظلوم آقا جب مقتل میں آیا ہے تو ایک مرتبہ جنگ مغلوبہ کی جانتے ہو جنگ مغلوبہ کی ایک تو وہ زخم ہوتا ہے جو بدن پہ لگے جو جسم پہ لگے ایک وہ زخم ہوتا ہے جو دل پہ لگے روحانیت والا زخم حسین دونوں زخموں سے گزرے ہیں جب آخری وقت میں آئے تو شمر نے تنزیہ ہس کر اور ہوتی کرتے ہوئے فکتی کرتے ہوئے حسین سے کہا اب آئے ہو اکیلے اب کوئی اکبر نہیں رہا ہوتے ملا اب کوئی عباس نہیں ہے ہوتے ملا برا نہستہ عباس پر بڑا فخرتہ اکبر پر بڑا بھروساتہ ہونا محمد پر بری دھارستی تاثم سے گناہے گا اب اکیلے آئے ہو جناب ایمان حسین دیکھ رہے تھے حسین پر جب یہ تنز ہو رہا تھا خیمے کا پردہ ہلا اور ایک آواز آئی بھئیہ انہیں بتا دو مجلوم آر ہوتا ہے مجبور آر ہوتا ہے امہ کے دودھ کی تاثیر دکھا دو بابا کو خون کا آثر دکھا دو حسین نے بہن کی آواز کو سنا تلوار کو نیام سے نکالا اور نیام سے نکالنے کے بعد اور جو جنگ کی ہے تو روایت کہہ دیئے گے موت کی چکی چل لے دی سر کٹ کٹ کے اُڑ رہے دے آواز آ رہے دی الامان یا حسین الحفیظ یا حسین حسین تلوار روگ لو اکبر کا واسطہ حسین تلوار روگ لو ابباس کا واسطہ حسین تلوار روگ لو خاسر کا واسطہ حجر حکومل حسین بچاؤں گا بچاؤں گا چند لمحات آپ کو اس باہروں میں رکھو تاکہ آپ پرشاہ دے سکے منزل دیں گے تلوار چل رہی ہے جنگ ہو رہی ہے پیاسا جنگ کر رہا ہے آج تین سے خون بے رہا ہے تلوار ذلوگار ظالموں کو ہڑا رہی ہے عجیم منزل ہے عجیم قیویت ہے جب پوری لشکر فوج اور پوری کی پوری وہ جمعیت حسین سے کہہ جو بس حسین بس تلوار روگ لو تلوار روگ لو تلوار روگ لو سرکار حافظ کی فید حسین یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ حسین لڑتے لڑتے نہ پہنچے جا خدا کسی بھائی کو نہ پہنچا ہے جانتے ہیں فرات کے کنارے پہنچے اور رکابوں میں پار بلند کر کے کہا ابباس دل میں حوصلہ نہ رکھنا کہ میں نے تجھے جنگ کی اجازت نہیں دی لے ایک حملہ تیری طرف سے ابباس تیرے نیابت میں حملہ کر رہا ہوں حملہ کیا اور حملہ کرتے کرتے وہاں پہنچے جا خدا کسی باپ کو نہ پہنچا ہے جا علی اکبر سینے پر زخم کھائے ہوئے جلتی ہوئی زمین پر لیٹے تھے اثر کا وقت ہو گیا تھا حسین گھوڑے سے اترا اس سینے پر ہاتھ رکھے گا میرے لال ازان نہیں دے گا علی اکبر ازان نہیں کہو گے وقت اثر آ گیا میرے لال باپ کو نماز پڑھنا ہے ازان نہیں کہو گے پھر واپس گھوڑے پہ بیٹھے اور پھر تلوار چلی پھر آوازیں آئیں الحفیظ یا حسین الامان یا حسین اب کائنات کے رم نے دیکھا کہ کائنات کی نبزیں پھڑکنے لگی ہیں اور فنہ کا بنظر قریب ہے تو ادھر سے آواز آئی یا ایتہ اللہ مطمئنہ اے نفس مطمئن اے نفس مطمئن پلتا اپنے رب کی طرف تیرا رب خواہش بندے کہ دوسرے ملاقات کرے حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا الْاِلْا رَاجَوْن تلوار کو نیام میں رکھا اب جانتے ہیں آپ ظالموں کی جھولیوں میں پتھر تھے پتھر بارے اور گرے آپ پتھر پتھر برسا رہے پتھر برسا رہے پتھر برسا رہے تلواروں کے بار چل رہے نیزے آگے بھر رہے تیر برسا جا رہے حضرت زینب اولیاء مقام کا بیان ہے کہ میں درے خیمہ پر کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی میں نے تھوڑی دیر میں اس منظر کو جب دیکھا تو میں اپنے بیمار بتیجے کے پاس آئی اور جب میں واپس آئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی میں نے کہاں ابھی تو میرا بھائی یہاں گراتا ابھی یہ پہار کھاں سے آگیا جانتے ہیں اس سے زیادہ کہوں گا اللہ جانے آپ کہاں ہے یہ پتھروں کا پہار کھاں سے آگیا حسین پہار پتھروں کے نیچے در چکے دے ادھر بے دردی کیا کی جانتے ہیں جب حسین پتھروں کے نیچے آگئے تو ادھر سے خیمہ سے بچی نکلی کس انداز سے نکلی سر پہ قرآن رکھا آئی 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 تمہیں شرم نہیں آتی غیرت کا مقام نہیں ہے یہ کہ نبی جس کو پشتپہ بٹھاتے تھے جسے زبان سناتے چچھاتے تھے اس کو تم نے پتھروں کے نیچے بلکل غائب کیا ہوا ہے دبایا ہوا ہے یہ ظلم کی انتہا ہے کچھ لوگوں کو بچی کے اس الفاظ سے لفظوں سے اثر ہوا پتھر ہٹائے گا ہے لیکن شمر خنجر بکف آگے بڑا اور حسین کو دیکھا کہ پتھروں کے اندر جو دبے ہوئے تھے تو سجدے کی حالم میں سجدے کی حالت میں اب جانتے ہیں خدا میری زبان کو فنا کر دیتا میں یہ لفظ نہ کہتا سنیے گا کہاں شمر کس طرح آیا آیا اب امام حسین کے حلقات سنیے اور قیویت سنیے تاکہ میں مجلس کے آخر حصے کی طرف آپ کو لے چلوں اور آپ گریہ کریں دل کھول کر تمنہ اور حسرت رہ جائے ملاب فرمائیے گا یہ آیا میرے مولا کے القام ہیں سید الشہدہ الامام ابن رسول اللہ فاطب فرزند زہرہ یہ کیا ہے اتشان اریان یہ میرے مولا کے لقب ہیں غریب کربلا غریب نینوہ المظلوم ریحانت الرسول یہ سب کیا ہیں میرے مولا کے القام ہیں دو لقب اور بتاؤ امام کا ایک لقب ہے المذبوح من القفا ایسا زبا کیا ہوا جو گردن کے آگے سے نہیں زبا کیا گیا گردن کے پیچھے سے زبا کیا گیا غور کر یہ گا اور کس طرح زبا کیا گیا آپ کا لقب پہچان شراخت ہے المذبوح من القفا جس کو پسے گردن سے زبا کیا گیا دیکھ رہے ہیں آپ تکلیف پہچانے کا یہ منصوبہ ظالموں کا کہ حسین کو گردن کے سامنے سے زبا نہیں کیا سرکاریں میرہ نہیں میں سرکاریں ناصر الملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ خنجر جو شمر لے کے چلا جانتے ہیں اس نے براہ راست حسین کو زبا نہیں کیا بلکہ اس خنجر کو ایک پتھر پہ ستر بار پٹھا ستر بار تاکہ اس کی دھار ختم ہو جائے اور اس میں دندانے پڑ جائے تاکہ چلے تو تکلیف ہو حسین کو زبا میں مزید تکلیف بڑھانا چاہتا ان لفظوں کو ذرا سوچئے اور فکر کیجئے یہ کرنے کے بعد اپنے خنجر کو کند کیا اور کند خننے کے بعد پشت رسول کے بے عدب ہی کی اور آنے کے بعد اب خنجر چلانا شروع کیے تو سنتے ہو ایسے نہیں بلکہ ضربے لگائیں میرا اور آپ کا پیاسا آقا سترہ ضربوں میں زبا ہوا ہے ضرب اگر آگے سے لگے تو گوشت کٹتا ہے اور اگر گردل کے پیچھے سے لگائے جائے تو ہڈیاں توڑی جاتی ہے میرے مالا کے جب یہ ضربت لگاتا تھا تو روایت کہتی ہے پہلی ضربت لگائی تو حسین نے کہا اِنَّا لِلَّا جب دوسری ضربت لگائی دوسری ضربت پہ حسین نے سجدے کے عالم میں کہا السری ضربت پہ کہا ماشاءاللہ چوتھی ضربت پہ کہا سبحان اللہ چھتی ضربت پہ کہا ساتھوی ضربت پہ کچھ اور کلمہ پڑا آٹھوی ضربت پہ کچھ اور پڑا جب بارویں ضربت آئی تو کioں رسول اللہ اور کہیے گا جب چوتھویں ضربت لگائی تو بابا کو پگارا جب پدرہ بھی ضربت لگائی تو بھائی کو بگارا حسن کو اور جب سوڑ بھی ضربت لگائی تو اکبت رہا کہا اممہ آپ نے مجھے چکیہ پیس کر پالا ماتب کرو نا اس کے علاوہ اور اس کے آنگے بھی کیا مسائب ہو سکتے ہیں آج حسین جا رہا ہے اممہ سنیے عالم کیا ہے جب سولہ ضربے لگا چکا اور حسین کی گردن زخمی ہو چکی بھلکہ زخمی تار اور آپ کا سر بدن سے جدہ ہونے والا ہے تو اس نے ستروی ضربت لگائی ستروی ضربت کے لیے جب یہ تیار ہوا اگر مر بھی جائے تو کم ہے یہ جملہ سننے کے بعد ہر ضربت پہ کسی نہ کسی کو بلایا لیکن جب آخری ضربت لگ رہی ہے تو اب کہتا ہے راوی جس نے دیکھا اور مقتل میں لکھا ہے کہ جب ستروی ضربت کے لیے شمر تیار ہوا حسین کی گردن پر ضرب مارنے کے لیے اپنے کدخنجر کی ستروی تو کہتا ہے حسین نے اپنی پوری طاقت کو سمیٹا اور طاقت کو سمیٹنے کے بعد جلتی ہوئی ریق پہ بیٹھے حسین اور کونیوں کے بل بیٹھے جب اس نے بیٹھے ہوئے حسین کے گردن کے پیچھے سے ضربت لگانا چاہیے تو حسین نے کھڑے ہوگے کہا بھائی ابباس ارے بیران اے غازی مظلوم مارا جارا جازے گا بھائی ابباس ادھر پہلو سے آواز آئی حسین میرے ابباس کو زہمت نہ دے تیری چکیاں پیس کر تجھے پہلے والی ماں آگئی ہے میرا ابباس سو رہا ہے ابھی یہ منزل دی عجیب و غریب کا عویت ہے یہ آواز آئی ابباس خیمے تک پہنچی سکینہ مستریب ہوئی اور گھبراتے ہوئے پھپی کے پاس آئی اممہ میرا بھابا مارا جارہا ہے کیسے بچاؤ کہ بچی سب دشمن ہیں سارے قاتل ہیں کیسے بچاؤگی کہ اممہ میں بچا لوں گی کہ کیسے بچاؤگی کہ یہ سب مسلمان ہیں نا میں ان کے سامنے قرآن لے کے جاؤں گی رسول کا واسطہ دوں گی جناب زینب نے سکینہ کو روکا مگر بچی ہے قرآن سر پہ رکھ کر نکلی لے کے اور آئی تو وہ منظر تاکہ آخری ضربت اپلے اختتام پہ تھی اور حسین زبا ہونے کے قریب تھے آئی اور آنے کے بعد للکا کے کہا آؤ بے حیاء آئے 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 شیبر نے سکینہ کو دکھا کہا کون تم منانتے کون ہو تم اس باہول میں آئی ہو کہ یہ نہ پوچھ میں کون ہوں یہ بتا تیرے بچیاں ہیں یا نہیں تو باپ ہے یا نہیں اللہ نے تجھے اولاد دی ہے کہتا ہے میرے تین بیٹیاں ہیں تو جناب سکینہ کہتی ہے خدا لانت کرے تیرے اوپر تین بیٹیوں کا باپ ہو کر ایک بیکس بیٹی کے مظلوم باپ کو اس بے دردی کے ساتھ زباہ کر رہا ہے اتنا سخت حملہ تھا سکینہ کے لفظوں کا کہ شمر برداشت اگر پایا خنجر ایک طرف رکھا اور سکینہ کی طرف بڑھا تو جو جارہ سکینہ کی طرف آنکھیں لال کر کے غصے میں ڈوب کر بڑھا کہ تباچے لگا ہے سکینہ نے پہچانا واپس ہوئی آپ سمجھ رہو گے خیمے میں آئی سکینہ خیمے میں نہیں آئی بلکہ تیز رفتاری کے ساتھ فرات کے کنارے آئے اور ایک لاش کے قریب بیٹھی جس کے جس اوپر بازو نہیں تھے اور آنے کے بعد موپا مو رکھا موپا مو رکھا اور ایک جملہ کہا اگر برداشت کرتے ہو تو کر لی دے گا اے موپا مو رکھا اور جملہ کہا چچا آنکھیں کھولو شرماؤ نہیں میں پانی مانگنے نہیں آئے چچا میں پانی مانگنے نہیں آئے ارے میرا بابا مارا جا رہا چچا پھپیوں کی چادریں چھن جائے گی اٹھو خدا کے لیے میرے بابا کو بچاؤ لاشاتر اپنے لگا گوھر کریے گا حسین ادھر زباہ ہو رہا ہے ادھر ابباس کا لاشاتر اپنا ادھر خائمے میں سیدانیہ ہے زینب پریشان ہے کنسوں پریشان ہے رکیہ پریشان ہے یا رسول اللہ اندھیرہ چھا گیا اے اللہ یہ کیا قیامت آگئی کوئی سیدانیوں کو خبر دینے والا نہیں ہے اس تمام ہو رہی ہے اب یہاں بہا سے نکلے گے زلجنہ کی زیارت کریں گے زینب کو سیدانیوں کو بی بیوں کو نبی زادیوں کو کس نے بتایا کہ حسین قتل ہو گئے کوئی بتانے والا نہیں تھا کیا ہوا جب حسین کے گلے پر خنجر چلا تو زلجنہ نے اپنی پیشانی کو خون میں رنگا اور خون میں رنگ کر باہ کٹی ہوئے زین ڈھلی ہوئے خیمے کے دروازے پر آیا پور لگا اور کہا سکینہ ارے تیرا بابا مارا گیا سیدانیہ گھوڑے سے لپڑ گئی واہ حسینہ واہ غربتہ واہ مظلومہ واہ دیبسی کوئی خبر دینے والا نہیں ہے حسین مارے گئے واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ غربتہ ماتب حسین 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 واہ 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 واہ